اس لئے یہاں دو کا ذکر کیا اقیم السلاة اور یہاں پر اقامت کا لفظ ذکر کیا سلس سلاة نہیں فرمایا سلس نماز پڑھ لو اقیم نماز قائم کرو قائم کا مطلب ہے کہ جماعت کا احتمام باجماعت نماز ادا کرو جماعت کا احتمام ایک امیر اس کے بعد ساری پیچھے صفحے ہیں وہ امام جو سامنے ہیں اس کی اطاعت کے اندر تم یہ ساری کے ساری نمازوں کو ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی شان ہے کہ امام آپ خود مقرر کرتے ہیں خود ہی بناتے ہیں امام لیکن اب نماز میں اگر امام کی آپ نے مخالفت کی تو کیا وعید ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چیرہ گدے جیسا بنا دے امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ اور ایک روایت میں تو الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چیرہ خنزیر جیسا بنا دے کتنی سخت وعید ہے تو کیا وہ جو امام صاحب ہے وہ اللہ نے امام بنایا ان کو رسول اللہ نے امام بنایا آپ نے بنایا کمیٹین امام بنایا ہے بلکہ آپ کا تنخواہ دار مرازم ہے لیکن جب وہ امامت کے مسلح پہ کھڑا ہوا اور آپ نے خود مقرر کیا ہے تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کیا اس کا مقامہ بھی اتنا بلند ہو گیا کہ اگر اس کی معمولی سے بھی تم نے مخالفت کی تو اللہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے سمیاری بات اسی طریقے سے امام عاظم ابو عنیفہ کے امام کس نے بنایا اللہ نے بنایا نہیں رسول اللہ نے بنایا نہیں ہم نے اور آپ نے بنایا کہ ہمارے فقہ کے امام ہیں ان کی جو تشریحات ہیں ان تشریحات کی روشنی میں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں وہ ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا اب آپ نے بنا لیا نا قرآن میں تو آیت نہیں ہوتا ہی کہ امام عاظم ابو عنیفہ کے امام بناو حدیث میں تو نہیں آئے لیکن جب آپ نے امام بنا لیا اب اس کی تشریح پر جب آپ نے اعتماد کر لیا اب اس کی تشریح کے مطابق اب آپ دین پر جب چلتے رہیں گے تو اللہ اللہ کے رسول راضی رہیں گے اگر اس کی تشریح کے ہٹ کر دین پر چلیں گے اللہ تم سے نراض ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ کے یہاں کے امام کی مثال بالکل ایسی ہے کہ امام آپ نے خود بنایا تب یہ نادان لوگ کہتے جی ابو عنیفہ کو اللہ نے کہا کہ امام بناو رسول اللہ نے کہا امام بناو نہیں کسی نے کہا جی ہم نے اور آپ نے بنایا تو پھر کہتے جی ہنفی فقہ کے خلاف مسئلہ بیان ہو گیا تو گناہ ہو جائے گا یہ کونسا دین ہے جی یہ دین یہ ہے کہ آپ نے جو امام کھڑا کیا آپ نے خود بنایا ہے اس کی مخارفت کرنے پر اللہ نراض ہو رہا ہے اللہ بلکہ خزیر و گدھ جیسا مو بنا دے گا تمہارا اتنی سخت وعید ہے بلکل اسی طریقے سے قرآن سنت کی تشریحات جن آئمہ نے کی ان مسائل کا جواب بتایا کہ جو قرآن سنت کے اندر موجود نہیں تھے انہوں اجتہاد کر کے استمباد کر کے دین نکال کر تمہیں دے دیا ہے اب اگر تم اس سے ہٹو گے تو اللہ اللہ کے رسول تم سے نراض ہو جائیں گے اور تمہارے دنیا کے اندر بھی وعید اور آخرت میں بھی تمہاری پکڑ ہو جائے گی